ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل رنگو گارڈنگ میں آج ہم آپ کو پانچ کچھ ایسے مہتمند ٹوپک کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آپ اگر فولو کرتے ہیں تو آپ بھی پوس پانجلی یا انہیں کسی اور جگہ سے اون لائن پلانٹ اوڈر کرتے ہیں تو آپ کے بھی سارے کے سارے پلانٹ گرو ہو جائیں گے جیسے کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا میں نے پوس پانجلی سے چھے پلانٹ اوڈر کے تھے اور میرے چھے کے چھے پلانٹ گرو ہو رہے ہیں دوستو تو چلیے فلانٹ بینہ دیری کے ہوئے ویڈیو کو سکرو کرتے ہیں تو ہمارا پہلا ٹوپک ہے دوستو ویڈر کنڈیسن دوستو اگر آپ کے ایریے میں دن کا ٹیمپریچر بیش ڈگری یا پچیٹ ڈگری سے کم ہے تو یہ آپ کے لئے سب سے بیس ٹائم ہے پلانٹ اوڈر کرنے کا دوستو اگر فروری مہا میں آپ کے پلانٹ ریسیو ہو جاتے ہیں تو آپ کے پلانٹ گرو ہونے کے نائنٹی فائیو چانس ہو جاتے ہیں پوس پانجلی سے مغائے ہوئے پودے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے آپ کو ٹیمپریچر کا ویسے دھیان رکھنا چاہیے دوستو ہمارا دوسرا ٹوپک ہے پارسل ریسیوین دوستو پارسل ڈی ٹی ڈی سی کوریر دوبارہ ہمارے گھر آتا ہے پر کچھ لوگوں کہیں ڈی ٹی ڈی سی کی ہوم ڈیلیوری نہیں ہوتی یا بہت لیٹ ہوتی ہے میں نے بھی اپنا پارسل آفیس سے ہی جا کر کلیکٹ کیا تھا تو دوستو اس پرستیتی میں آپ کو اپنا پارسل ٹریک کرنا ہوا اب آپ یہاں سوچیں گے کہ پارسل ٹریک کیسے ہوگا تو دوستو پسپانجلی سے پارسل ڈسپیچ ہوتے ہی ایک رسید کا فوٹو ملے گا اس رسید پر جو نمبر ہوگا وہ آپ کو ڈی ٹی ڈی سی کوریر کی ویب سائٹ پر ٹریک کرنا ہوا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پارسل کہاں ہے جیسے ہی پارسل آپ کے ایریا یا نجدی کے ڈی ٹی ڈی سی برانچ پر آئے تو آپ اس کو ترنت اوفیس سے ہی جا کر ریسیو کیجئے تو آپ اپنے پارسل کو جلدی ریسیو کرنے کی کوہش کریں اور اپنے پارسل کو ترنت اوپن کریں اور ہلکا پانی کا سپی کر کر اس کو رکھ دیں پھر اپنے پودوں کو مٹی میں لگانے کی تیاری کریں دوستو ہمارا تیسرا ٹوپک ہے مٹی کا پوٹ آپ کو اپنے پلانٹ کے لیے چار سے چھینج کے مٹی کا پوٹ ہی لینا ہے پوٹ چھینج سے بڑا بلکل بھی نہ ہو پلسٹک یا سیمنٹ کا پوٹ تو بلکل نہیں لینا ہے جب آپ کا پلانٹ بڑا ہو جائے تو آپ اس کو مٹی یا سیمنٹ کے پوٹ میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں اور ابھی مٹی کا پوٹ ہی لینا ہوگا دوستو مٹی کے پوٹ میں میڈیا جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے مٹی جلدی ڈرائی ہوگی تو فنگس کا پروبلم نہیں ہوگا تو یہاں آپ کو پوٹ سیلیکشن میں کمپرمائز بلکل نہیں کرنا ہے تو فرینڈ چوتھا ٹوپک ہے ہمارا مٹی مٹی آپ کو ویلڈ رین اور بلکل پورس بنانی ہے اس کے لیے آپ کو ساٹھ پرسنٹ گارڈن سوئل اور تیس پرسنٹ ریور سینڈ اہنی بالو ریت اور اس میں صرف دس پرسنٹ ورمی کمپوسٹ لینا ہے دوستو اس سے زیادہ بالکل نہیں لینا ہے اور آپ کو بیس دن تک اس میں نہ ہی کوئی کیمیکل فرٹی لائزر دینا ہے نہ ہی کوئی فنگسائٹ دینا ہے اور نہ ہی کوئی پیسٹی شائٹ دینا ہے دوستو دوستو ہمارا پانچوہ ٹوپک ہے ووٹرنگ ووٹرنگ کے لیے آپ کو ایک گرام یومک ایسڈ ایک لیٹر پانی میں ملا کر سارے پلانٹ میں اپلائی کر دینا ہے اور اس کے بعد تین سے چار دن کے لیے اپنے پلانٹ کو سیمی سیڈ میں رکھنا ہے اگر آپ کے ایریا میں سردی جادہ ہو تو آپ فنسل نائٹ میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں دوستو یومک ایسڈ کی پلیوک سے ہمارا پلانٹ اسٹریس سے باہر آ جائے گا دوستو بیس دن میں آپ کو یہ قریب تین بار کرنا ہے یعنی کہ ہفتے میں ایک بار یومک ایسڈ کا پانی اپنے پلانٹ میں دینا ہے اور بیس دن بعد ان کی فیڈنگ کی اور میڈیسن کی پرکریا سرو ہوگی تو چلی فرینڈ آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں